اور آخر میں ایک بات اور سن لیجئے آپ کا دل میں خیال آ رہا ہوگا یہ بات تو ان کی ہوئی جو حج پر جا رہے ہیں اور ہمارا کیا جو دور سے صرف حسرت بھری نگاہ دال کر ان جانے والے خوش نصیبوں کو لقصت کر رہیں اللہ بڑا مہربان ہے بڑا کریم ہے اللہ بڑا کریم جانے والوں کا بھی رب ہے اور نہ جا پانے والے غمگین اور حسرت زدہ ایمان والوں اور ایمان والیوں کا بھی تو وہی رب اس نے بڑی آسان شکلیں تک اس نے کہا کہ اوہ نہ جا پانے والوں تم بھی ان جانے والوں کی برکتوں میں شریک ہوتے گھر ویشے شریک ہوتے کیسے اس طرح کہ ذلہج کے شروع کے دس دنوں کی ذرا قدر کر لو ذلہج کے شروع کے جو دس دن ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہاں تک فرمایا کہ ان دس دنوں دس راتوں میں نیک عامال اللہ کو جتنے پسند ہیں اتنے سال میں کسی اور دن کے نیک اور عامال اتنے پسند نہیں پتا چلا کہ اگر کوئی شخص نہیں جا سکا تو اس کا دل نہ ٹوٹے وہ ان دس دنوں میں خوب نفلیں پڑھے کلابت کرے ذرا ذکر بڑھا دے ذرا مراقبہ بڑھا دے لمبے سجدیں لمبے رکو کچھ لمبی دعا اور مناجات ذرا تحجد کی پابندی کر لیں نئی کرتے سال بھر ان دس راتوں میں کر لیں تصویحات کی پابندی کر لیں نمان احتمام سے جماعت کے ساتھ دھیان کے ساتھ بیت اللہ کے صرف رخ کے صحیح کرتے ہوئے جو دھیان جمانے کی بات ابھی عرض کی گئی اس پر عمل کرتے ہوئے اگر کریں گے تو ان دس دنوں کے عامال کے اندر وہ پاور ہے کہ جو شاید سال بھر کے معاملے کو درست کرتے ہیں پہلی ذرہجے سے لے کر نو ذرہجے تھے نو دن مسلسل نفلی روزے رکھنے کی زبردست فضیرہ تھے ام الممنین حضرت حصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کی مشہور کتاب سنن نسی میں روایت فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرہجے کے نو دن کے روزے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑے کیا خوش لوگ اس مجمع میں آج اللہ کے توفیق مانتے ہوئے یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ نو دن روزہ رکھیں گے ذرا ہاتھ اٹھائیں جروم سنتے دل سے نیت کرتے ہیں یہ اللہ توفیق ہدا ہے یہ اللہ سب کو توفیق ہدا ہے یہ اللہ سب کو توفیق ہدا ہے اس شعب کو قبول فرما اس جذب کو قبول پھر نو ذرہج کا جو روزہ ہے یوم عرفہ جسے کہتے ہیں اس دن کے روزے کے فضیلت تو اتنی ہے کہ حضور نے فرمایا صرف نو ذرہج یوم عرفہ کا روزہ جو رکھے گا اس کے پچھلے پورے سال کے اور اگلے پورے سال کے گناہ ماف ہو جائیں یاد رکھئے گا کہ یوم عرفہ کا روزہ نو ذرہج کا روزہ خجاج کے لیے نہیں ہے انشاءاللہ اس مجدد میں بھی ایسے بہت سے لوگ بیٹھیں جو جلدی حض کے لیے روانہ ہونے والے ان کے لیے بھی میں نے یہ بات ارس کی ہے کہ حاجیوں کے لیے عرفات کے دن کے روزہ یہ سملت نہیں ہے حض کرنے کے لیے نہ جا پانے والے چاہے وہ مکہ میں رہتے ہوں چاہے وہ مدینہ میں رہتے ہوں چاہے وہ دنیا میں کہیں رہتے ہوں ان کے لیے یہ پورے نو دن کے روزے کی بڑی فضیلتیں اور خاص طور پر نو عرفہ نو ذرہج یوم عرفہ کے روزے ہیں چلاللہ صلی اللہ علیہ نے نہ جانے والوں کی جانے والوں کے ساتھ شرکت کا ایک ایک نرانہ انداز اور اختیار کیا بڑا آسان آپ نے فرمایا دردہ ہچ کو سارے حجاج قربانی کرتے ہیں تو تم میں سے جو لوگ صاحب ستاہ تھے اور وہ اپنے جانور کی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ذرہج کا چاند دیکھنے کے سوراً بات اپنے ناخن نہ کھاتے ہیں اپنے بدن کا کوئی بال نہ کھاتے ہیں کیوں اس لیے کہ حاجی جب سے احرام بنتا ہے وہ کوئی بال نہیں کھاتا وہ کوئی ناخن نہیں کھاتا تو تم اپنے مقام پر رہتے ہوئے تراغ تو نہیں کر سکوگے سفا مروع کی سعی تو نہیں کر سکوگے کنکریاں تو نہیں مار سکوگے عرفات و منہ تو نہیں جا سکوگے لیکن ناخن نہ کھات کر اور بال نہ تراش کر تم حجاج کے مجمع سے مشابہت اختیار کر لو تم اتنا بہانہ کر لو میں تم کو وہاں کی برکتہ میں شامل کر کیسا کریم ہے کیسا کریم ہے وہ قربانی کر رہے ہیں تم بھی قربانی کر رہے ہیں وہ وہاں پر مینا میں تیب منا رہے ہیں تم بھی اپنے علاقے میں اید منا رہے ہیں وہ لبیگ لبیگ پڑھ رہے ہیں کنکریاں مارنے سے پہلے پہلے تم اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں ایک حضوری کا ترانہ ہے ایک غائبانہ کا ترانہ ہے حضوری کا ترانہ ہے لبیگ اللہ مدد دے غائبانہ کا ترانہ ہے اللہ اکبر اللہ چنانچہ پانچ دن ایہ میں تشریق رکھے گئے ان پانچ دن ایہ میں تشریق میں اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھوا کر یہاں آواز بلند کروائی گئی تاکہ حجاج جو وہاں لبیگ میں آواز بلند کرتے ہیں تو تم بھی اپنی آواز بلند کر کے اللہ سے کہو کہ اللہ وہاں کی آواز کے ساتھ ہماری اس مسجد کی آواز کو اگھٹا کرتے شامل کر کے ملا دیجئے میرے اللہ آپ بہت کری ہیں جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر رہے ہیں آپ اتنا کر دیجئے جتنا آپ کر سکتے ہیں اب پتہ چلا کہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کے لئے بھی بہت اندا موقع ہے اور جو لوگ نہیں جا پا رہے ہیں ان کے لئے بھی بہت اچھا موقع ہے غفلت صدق اللہ ہے شعور اور یاد کے ساتھ زندگی بزارنے اور یہ جو ہر کچھ دن کے بعد اللہ تعالی عبادت کے نئے موسم بھیجتے ہیں جیسے اب یہ رمضان بھیجا اب یہ حج کا موسم بھیج دیا یہ جو ہر کچھ دن کے بعد یاد اور عبادت کے نئے موسم اللہ بھیجتے ہیں یہ اس لئے بھیجتے ہیں کہ اگر ایک سا زمانہ گزرتا رہا تو بندوں کی طبیعتیں اس یقسانیت کی وجہ سے کچھ اکتانے لگیں اس لئے اللہ تعالیٰ تھوڑا چینج رہتے ہیں تھوڑا ذائقہ بزرتے ہیں کیونکہ انسان کی فکرت میں ہے کہ ہر کچھ دن کے بعد اگر ایک نیا ماحول بن جائے تو ایک نیا جوش ایک نیا ارادہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جنہیں آنے والے ذرہج کے اس میں پہلے سے تیار رہیں اپنی خط بنوانا ناخن بنوانا یہ سب کچھ آپ انتیز دلہج کی اثر کی نماز تک انجام دے دیں وہ سب تائے کہ انتیز کی رویت ہو جائے اور پھر آدمی اس کے بعد اگر اس کو قربانی کرنا ہے تو پھر وہ ناخن نکت آئے اور بال نکاتے اس لئے کہ وہ حجاز کے مجمع کے ساتھ ممکن حد تک مشابہت اور یقسانیت اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی رحمت کے ان تمام دروازوں سے پرپور فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ